نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین آج ہم خواب کے اندر اندھیرہ دیکھنے کی تعبیر کو بیان کریں گے خواب کے اندر اندھیرے کو دیکھنا پھر اندھیرہ روشنی میں تبدیل ہو جائے یا پھر آپ نے دیکھا آپ پہلے اندھیرے میں تھے پھر روشنی میں گئے پھر اندھیرے میں چلے گئے یا ایک دم آپ دن کو جا رہے تھے دن اندھیرے میں تبدیل ہو گیا اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اندھیرے میں چلتے جا رہے تھے پھر آپ روشنی میں پہنچ گئے خواب کے اندر اندھیرہ دیکھنے کی یہ مختلف صورتیں ہیں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعبیر و لویہ میں اس کی تعبیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دیکھا ہے کہ میں اندھیرے میں کھڑا ہوں اور وہ اندھیرہ اچانک روشنی میں تبدیل ہو گیا تو اس کی تعبیر علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں وہ بندہ گمراہی سے طوبہ کر کے امام کے اجالے کی طرف آئے گا اور فرماتے ہیں اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ پہلے اندھیرے میں تھا پھر اندھیرہ روشنی میں تبدیل ہوا پھر کچھ دیر بعد روشنی دوبارہ اندھیرے میں بدل گئی تو فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت میں منافقت ہوگی یا اس شخص کو خواب دیکھنے والے کو جس کے ساتھ واسطہ پڑے گا تو وہ شخص منافق ہوگا یعنی خواب دیکھنے والوں کا واسطہ منافق لوگوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور فرماتے ہیں اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ اجالے میں روشنی میں یا دن کی روشنی میں جا رہا تھا اچانک دن کی روشنی اندھیرے میں بدل گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جس ملک کے اندر رہتا ہے اس ملک میں غم تکلیف پڑھے گی کاروبار تباہ و برباد ہوگا اور اگر کوئی بندہ خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ میں دن کی روشنی میں یا اجالے میں جا رہا ہوں اور پھر اچانک بادل آتے ہیں بادل کی وجہ سے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو علامہ ابن سرین فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید وہاں موت بڑھے گی وفات زیادہ ہوں گی اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں اندھیرے میں چلتا جا رہا ہوں اندھیرہ روشنی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے آدمی جیسے چلتا ہے پھر اندھیرہ ختم ہوتا جاتا ہے روشنی بڑھ جاتی ہے تو علامہ صاحب فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ بندہ غربت سے نکل کر امیری کی طرف آئے گا غربت کے دن میں اس کے ختم ہوگے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع فرماتے جائیں گے واللہ عالم اللہ تعالیٰ ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین